جن کی صدارت کا سامنے یہ لگاوا ہے پور حضرت الحاج بن حمد عرفان صاحب تو ہے کہہ کشا میں تنہا تو گلاب ہے جمن میں تو ہے چاند کا تبسم تو ہے چاند کا تبسم تو ہے شنش کی کیرن ہے تو ہے کہہ کشا میں تنہا بلاب ہے جمن میں اے صوفی زمانہ تیرے گھر کی ہے ولایت حضرت والا سے میرا چالیس سال سے تعلق ہے میرا بچپنا سب وہیں گدرا ہے پوری زندگی میں حضرت والا کو دیکھتا رہا ہوں ان کا خاندان ان کے والد ان کے والدہ ان کی اہلیہ محترمہ اور میں تو یہ کہتا ہوں بڑھ کر کہ حضرت والا کے جو اڑان ہو رہی ہے وہ ان کی اہلیہ محترمہ کی وجہ سے ہے وہ بہت نیک عورت تھی باپ پردہ عورت تھی ان کے گھر میں اگر کوئی سٹیمٹ کا کٹا کبھی پہنچ گیا ہے وہ سٹیمٹ کا کٹا بھی واپسی کھیڑا مغل آیا ہے اے صوفی زمانہ تیرے گھر کی ہے ولایت تو علی ہے تو کتب ہے تو زمانہ اے ولی ہے تیرے عشق سے منور تیرے عشق سے منور میرے دل کی انجمن ہے تیرے عشق سے منور میرے دل کی انجمن ہے تو چراغ بز میں دل ہے تو ہی رونہ کے چمن ہے تو ہی رونہ کے چمن ہے تو نمونہ اے صلف ہے تو خزینہ اے ولایت تو نمونہ اے صلف ہے تو خزینہ اے ولایت تو خلیفہ شیخ اسلم تو خلیفہ شیخ اسلم اے شیخ عرفہ تیرے در کا یہ بھکاری تیرا یہ گلام توسیر ہے تیری نظر کا صدقہ جو یہ عشق میں مگن ہے ہے تیرے عشق کا یہ نقشہ جو تیرے عشق میں مگن ہے تو ہے کہہ کشا میں تنہا تو گلاب ہے چمن میں ہمارا ہندوستان ہی نہیں بہل کے باہر موالک میں بھی اور بہت سارے صبح میں درجنوں صبح میں میرے رفیق محترم اور اب سے میرے درسر ساتھی حضرت الحاج مولانا محمد عرشاد صاحب اقابی امانت اللہ ثانی جو بہت سارے بزرگوں کے خلیفہ ہیں حضرت ڈھالویبک کے خلیفہ ہے اور شاعر اسلام جناب حضرت مولانا محمد احسان موثن صاحب قاسمی کے بھی حضرت والا مجاز ہیں وہ تشب لا چکے ہیں بلا کسی تاخیر کے میں بہت عدب سے حضرت سے ترخواست کرتا ہوں کہ اس پورے مجمع کو اپنی قیمتی نسیوں سے کبھی ہسا کر کبھی رولا کر اور جو ہم سب کی تمنا اور عرض ہیں ان کو پوری فرمائیں فرمائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ